موسیقی 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 جو مہایدہ ہی فراڈ ہوں ان کا خاتمہ چیلنج ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حکومت کو دو دن کی ڈیڈ لائن دی تھی جس کا غاز آخر دن ہے کل سے مذاکرات عوام کے سامنے سٹیچ پر ہوں گے امیر جماعت اسلامی حافظ دعیم الرحمن کا راوپنی دھنے سے خطاب کہ وزیراعظم بتائیں تیرہ سو سیسی گاریوں میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے ان گاریوں میں فلیٹی لیٹس کا مسئلہ تو نہیں ہوتا وزرعیالہ ججز بیوروکریس کیوں چھوٹی گاریوں میں نہیں آسکتے حافظ دعیم نے کہا کہ سرکار کی مراد کا بوچ عبام نہیں اٹھائے گی کھانے پینے کی چیزوں اور اسٹیشنی پر آئیٹ ٹیسٹ ختم کرنا ہوگے وزیراعظم پنجاب کی ہدایت پر دودھ پھل اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کے میار کی چیکنگ ملاوٹ سے پاک دودھ کی ترسیل کے لیے پنجاب پورٹ آتھولیٹی سرگرم ناکہ بندی کے دوران مزفر گڑھ میں دودھ بردار گاڑی پکڑ لی گئے ایک ہزار لیٹر غیر میاری دودھ تلف کر دیا گیا ڈی جی پنجاب پورٹ آتھولیٹی کے مطابق ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی کے ملاوٹ ادھرتی غزائیت کی کم ہی پائے گئی مزرے صحت دودھ خان ویلج ملتان میں سپلائے کیا جانا تھا وزیراعظم پاکستان کی دائیات اسلامباد میں بجلی سارفین کے لیے رویائر جولائی دوہزار چوبیس کے بجلی بل کے ادائیگی کی مقررہ تاریخ میں دس دن کی توسیس سارفین اضافی سرچارچ کے بغیر توسی کردہ تاریخ تب بل جمع کروا سکتے ہیں جن سارفین نے اضافی سرچارچ ادا کیا ہے ان کے اگرز کے بل میں ایڈجسمنٹ کر دیا چاہے گا آئی ایس کو دفاتر بینک کو پوسٹ آفیسز کو ضروری دائیات جاری کر دی گئیں اجناس مارکٹ کے ہول سیلرز کا ہرطال کا نقصان پورا کرنے کے لیے اتوار کو مارکٹ کھولنے کا اعلان تل ہول سیل اجناس مارکٹ مکمل سال پر کھولی رہے گی صدر ہول سیل مارکٹ صدر عبدالعوف کا کہنا ہے کہ تین روز کے ہرطال میں حکومت کی جانت سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ویدھ ہول ٹیکس واپس نہ لیا تو چھے اگس کو آئندہ کلائے عمل میں بڑا اعلان کریں گے مازیرہ بالاکور سمیت وادی ناران کاغان مہانڈری میں بارش وادیہ کاغان کا زمینی رابطہ پانچ پہ روز بھی بہار نہ ہو سکا دریائے کنار کا بھاو رکھنے سے مہانڈری بزار کو خطرہ قائمی انتویر جھیل مہانڈری بزار کے لیے خطرہ بن گئی زلہ انتظامیہ نے جھیل کے کنارے نو ہوتیل سمیت دکانیں خالی کرا لی ملکبالا علاقے مستدھار بارشو کے بعد صورتحا سنگین کاغان میں سیعہ محسور ناران سے سارک چارس سو سیعہ بابو سر ٹاپ کے راستے ریسکیو مانسیرہ میں پل بہنے کے بعد راکتے بدستور منقضہ ایندھر نراشویہ سوریہ کے قلعہ چھترال میں شدید سلات کے بعد فرنٹریئر کھوڑ کر ریسکیو آپریشن کولو متعدد مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کولو تصف بی سرک ٹرافک کے لیے بانگ کراچی میں آج پورا دن بارش جاری رہے گی بارش برسانے والے سسٹم کی اثرات 6 اگست تک رہیں گے محق پر موسمیات کے مطابق طاقت ورحواؤں کا سلسلہ راجستان بہرہ عرب سے سندھ پر اثر انداز ہو رہا ہے میئر کراچی بیرستر مرتز وحاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ بارش سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا کہتے ہیں بلدیہ عثمانے بارشوں سے قبل ہی انتظامات مکمل کر لیے تھے مختلف مقامات پر پمس لگائے گئے ہیں عملہ اور مشینری سڑکوں پر موجود ہے کراچی ائرپورٹ کے رنوے پر تیاروں کی پھرسن کا خدشہ سی اے اے کی تمام ائرلائنس اور ایوییشن کمپنیز کے پائلٹس کو احتیاط کی ہدایت پنجاب اور سندھ کے بعض علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ کنزکور سانگھر نوشیرو فیروز میں کہیں موسیدھار کو پانی بارش تو کہیں درمیانی بارش جاری نہرو پر دباؤ پڑ گیا بجلی موطل ہے اینڈی ایم ایک آلر جاری ایدرباث شہر اور گردی نوام بارش سے گرمی کا زو ٹوٹ گیا موسم خوشگوار بارش کے پہلی بون کے ساتھ ہی بجلی غایا پنڈوالا یار میں گرہ چمک کے ساتھ بارش شاہ سمان سیہ بادلوں سے ڈھک گیا بارش کے باعث بجلی کے فیڈر سٹریپ شہر میں بجلی فراہمی موطل خیرپور اور سکھر میں مستدھار بارش سے کرو روپے کی خجور برباد ہو گئی خجور کے چوہارہ بنانے کا عمل بھی رک گیا پہلے سے تیار ہزاروں من چوہارہ بارش سے خراب ہو گیا کروڑوں کے مانے نقصان پر روڑی سکھر کرمبار تھیری پریالوں میں خجور باق مالکان رو پڑے نواب شاہ بارش میں میوسیبل کوپریشن شہید بن عزیل آباد کا عملہ نکاسی آپ میں مصروف اسرائیلی ایجنسی نے ہانیہ کے قتل کے لیے ایرانی ایجنس کو استعمال کیا برطانوی اخبار کا سنسنی خیز دعوی اسرائیلی موسیعد نے اسماعیل ہانیہ کے زیر استعمال مہمان خانے کے تین کمروں میں دھماکہ خیز مواد دو ایرانی سیکیورٹی ایجنس کے ذریعے نصف کرایا تھا اخبار کے مطابق موسیعد نے انسار المہدی حفاظتی یونٹ کو ایجنس کے طور پر استعمال کیا اس سے قبل اسماعیل ہانیہ کو جہاز حادثے میں جاں بھاق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے جناسے میں شرکت کے موقع پر مئی میں قتل کیا جانا تھا لیکن ناکافی امکانات پر آپریشن موقع کیا گیا امریکہ نے مشرق موسیق میں اسکر قوت پر زافر کا اعلان کر دیا بارہ جنگی جہازوں کا بیڑا خلیج فارس پیش دیا مزید فائٹر جیس سے لدے بہری جنگی جہاز تائنات کرے گا وزر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ ایران حماس عزباللہ کی جانب سے اسرائیل کو خطرے کے پیش نظر دفاع اقدام کیے جا رہے ہیں اندر ایران اسرائیل پر حملے کے لیے پل توڑنے لگا ہے ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف جنرل باقری کا اعلان کہا اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا اسماعیل حانیہ کے قدل کا بدلہ لینے کا وقت اور جگہ کا تائین کیا جا رہا ہے حملے کے خرشوے کے پیش نظر محتلف مالک کے ائر لائنس کے اسرائیل کے لیے پروازے محتل ایک سن نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماس سات اگست تک ملتوی بانی پیچی آئی اور برشاہ بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا افسر میاں عمر ندین کے بیان پر جلہ نہ ہو سکی بانی پیچی آئی کے بکلہ نے بانی پیچی آئی کے بیٹوں سے فون پر بات کرنے سے مطالب درخواست دائر کی عدالت نے بانی پیچی آئی کے درخواست پر ایرچر انتظامیات سے ریپورٹ کلب کر لی رعوف حسن کی زمانت بات از گرفتاری دائر عدالت نے درخواست پر چھے گرس کے لیے نوٹس جاری کر دیئے جج ساہر عباس سپڑا نے کہا کہ اگر ریکارڈ پیش نہ کیا گیا تو فیصلہ کر لوں گا ترجمان پیچھے رعوف حسن کی انصداد دہشت گردی عدالت میں پیشی رعوف حسن کو ایک روزہ جسمانی جمان مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا ملزمہ عامدہ عروشی زمانت دار کر دی عدالت مجھے وقیل مقرر کرنے کی تو محولت دے جراموہ نویز خلیل الرحمن قبر کی درخواست پر نصداد دے دہشت گردی عدالت لغور میں خلیل الرحمن قمر کوہنی ٹرپ کرنے کا مقدمہ خلیل الرحمن قمر کی عدالت پیشی کہا کہ کل علم ہوا کہ ملزمہ نے زمانت دائر کر دی ہے عدالت مجھے وقیل مقرر کرنے کی محولت دے عدالت مجھے وقیل مقرر کرنے کی استعداد مزدور کرتے ہوئے اس سے مارچ 6 اگست تک ملتبی کرتے ہیں لاہور میں جرمنی سیاہ اور ٹور سائیکلسٹ کو لوٹیا گیا دو ملزمہ نے جرمن سیاہ کو ضد و کوک کیا اور اس سے موبائل کیمرہ نقضی چھین کر فرار ہو گئے ملزمہ کی سیسی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے تلافی دو معلوم ملزمہ کے خلاف مقدمہ درد ایس پی کینٹ کی ایس ڈی پی نورٹ کینٹ کی سربراہی میں اگست کا معینہ شروع ہوتے ہیں ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں ہر طرف سب سلالی پرشموں کی بہار شہری جھنڈے لہر آ کر وطن عزیز سے محبت کا اصحار کر رہے ہیں یہ عام ازادی کے لئے نمائشی سمان کے سٹالز بھی سچ گئے غزہ پر اسرائلی حملوں کی شدت میں کمی نہ آ سکی جنونی قابض فوج نے غزہ میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا جس میں اٹھارہ سے زائد فلسینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے مغربی کنارے میں حماس کمانڈر سمید پانچ افراد کی شہادر اسرائلی دعویٰ مسجد الاخصہ کے خطیب شیخ اکرمہ سابری گرفتاری کے بعد رہا مسجد الاخصہ میں شیخ اکرمہ سابری کے داخلے پر آٹھ اگز تک پاوندی آئیت کی گئی شیخ اکرمہ کو اسماعیل ہانی کی تاریخ پر گرفتار کیا گیا تھا سمالی میں دعا لکمت مغاد دیشوں کے ساحلی علاقے میں خود کو جمع کا بتس سفرات حلاق ترہیسر زخمی سیکیورٹی فورسز سے لڑائی میں پانچ ہمناور حلاق چھٹے نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جس سے بڑی تعداد میں شہروں کی حلاقتیں ہوئیں بائیڈن کے بعد اب کیاملہ ہیریس سے ہوگا دو دو ہاتھ سابق امریکی صدر نے نائف صدر کیاملہ ہیریس سے مباحثے کے لیے حامی بھڑی امریکی فاکس نیوز کی پیشکش پر چار ستمبر کو مباحثے پر مشہود رضا بندی ظاہر کر دی فاکس نیوز کے مطابق صدارتی مباحثہ پینسلوینیا میں ہوگا چین کو عبادی میں شدید کمی کا خطرہ ہو اور نوجوانوں میں شادی کا دم رہ جان چینی یونیورسٹی نے طلبہ کو شادی کرنے پر بھی جگری دینے کا فیصلہ کر لیا یونیورسٹی نے شادی سے متعلق مذہبین بھی متعارف کروا دیئے محصص شادی اور اس کی انڈرسٹری کو فروغ دینا ہے شادی کے بعد زندگی کیسے نبھائیں کہ منفرد کورس بھی ستمبر میں شروع ہوں گئے پیریس اولمپکس میں میڈلز کے حصول کی جنگ فرانچ تیراکہ سن میں مقابلوں میں چوتھا تلائی تمگا مردوں کے جوڈو ایونٹ پر فرانس کے افلیٹ کا ریکارڈ چوتھا گول میڈل جیت لیا میڈل سٹیبل پر چین کے صفقت برقرار تیرہ تلائی تمگوں کے ساتھ چین کی بدستور پہلی پوزیشن میزوان فرانس گیارہ گول میڈلز کے ساتھ دوسرے اور آسٹریلیا بھی سونے کے گیارہ تمگوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود وکشریز چین پر تلائی تمگے کے ساتھ شادی کی پیشکش شورمپکس میں بیڈ منچن میں تلائی تمگہ جیتے والی چینی خاتون ایتلیٹ کو ساتھی نے شادی کی پیشکش کر دی خاتون نے مارش پروپوزل قبول کر لیا ہاں کہہ دی دونوں ساتھی ایتلیٹ عرصے سے ایک دوسرے کے دوست تھے قتل و غارتگری کے دور میں زندگی قائم رکھنے کے لیے کون کتنا ثابت قدم ہے فیصلہ ہو جائے گا ہالی ورڈ فرم بلیور کا سسپنسیب بھرپور ٹویلر جاری ہو گیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایسا شہکار کیلون مز بھی حیران رہ گئے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو مختلف بین لقوام شخصیات کے دلچسپ اور اچھوٹے ملگوسات میں کیٹ وارک نے سما بان دیا ٹرام بارڈن فور فرانسس اور دیگر کے مزایقہ خیص ملگوسات کی وارک وائرل ہو گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے